بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ہوں محمد بلال افتخار خان اور آپ دیکھ رہے ہیں سٹریٹیجیک انیلیسز گروپ آج ہمارے ساتھ جو مہمان موجود ہے ان کا نام ہے سید محمد مقدوم عالم یہ آئی بی اے کراچی کے پارغل تحصیل ہیں اس کے علاوہ یہ آئی آر سی اے یو کے سرٹیفائیڈ لیڈ آڈیٹر بھی ہیں اور اس کے ہمارے جو سٹریٹیجیک انیلیسز گروپ میں یہ ہمارے ایڈوائز کرتے ہیں اور جب ہمیں ضرورت ہوتی ایک نامک ایشیوز کے اوپر کوئی تحقیق کرنے کی یا کوئی سرچ کی تو اس میں یہ ہماری مدد بھی کرتے ہیں تو مقدوم سے بات کرنے سے پہلے ایک چھوٹا سا آپ کو کہانی سنانا چاہوں گا کہ کچھ تین امریکن دوست تھے انہوں نے سفاری کا شوق ہوا افریقہ چلے گئے جنگل میں سے گزر رہے تھے تو وہاں پہ وحشیوں پہ قبیلہ رہتا تھا جو آدم فورگی تھا انہوں نے انہیں پکڑ لیا ان کو جو تھوڑی بہت ہی ان کی بات سمجھ آئی وہ یہی سمجھ آئی کہ وہ کہہ رہے تھے کہ آج رات کا ہمارا کھانا آگیا ہے تو یہ بڑے ڈرے ہوئے تھے ان میں سے ایک بندے نے دعا کی تینوں نے ہی دعا کیا اللہ ہمیں بچا لے تو شاید کسی کی قبول ہو گئی جب یہ پہنچے سامنے سردار کے تو سردار انٹر کلاس کال ہوتا ہاورڈ یونیورسٹی کا تو یہ بڑے خوش ہوئے نا کا جو چلنج جان بچ لی تو اسی خوشی میں ایک نے سوال کیا کہ یہ کیا جنگلی پان ہے یعنی کہ یہ تو سیویلائز دنیا کہاں تک پہنچ گئی ہے اور تم لوگ کھانا کھا رہے ہو اس نے کہا میں بھی سیویلائز دوں بھائی میں بھی سیویلائز دوں ہاں یہ حقیقت ہے کہ رات کا کھانا آپ ہی ہوں گے جہاں پہ یہ میرے قبیلے کے لوگ آپ کو چیر پھار کے ہاتھوں سے کھائیں گے وہاں پہ میں جو ہوں آپ کو چھوڑی کانچے سکھاؤں گا دو سو کہانی سنانے کا مقصد یہ تھا کہ نائنٹین فورٹی سیون کے اندر دو ریاستے ہیں آزاد ہوئی بڑے سویل پاکو ہند کے اندر پاکستان اور دوسری تھی بھارت پاکستان ایک اسلامی جمہوریہ کے طور پہ آگیا ہے جبکہ بھارت نے سیکلرزم کا نعرہ بنایا جس کے اندر گانڈی اور نیرو آپ جانتے ہیں کہ سیکلرزم کے دائی تھے لیکن حیرت کی بات ہے کہ کرن تھا پر لکھتا ہے کہ گانڈی نے ایک دفعہ کہا کہ میرا جو ہندوستان ہے جو میرے خوابوں کا ہندوستان ہے وہ ہماری انشین یعنی کہ ہندو انشین جو سیولائزیشن کی گلوری کا ترجمان ہوگا اب وہ یہ رائے کہ اگر آپ تاریخ ہندوستان کی اٹھا کے دیکھیں تو نام تو سیکلرزم کا لیا گیا لیکن جتنا مسلمانوں عیسائیوں اور سکھوں کا قتل عام کانگرس سرکار کے دور میں ہوا اتنا چاہز بی جے پی کے دور میں بھی نہیں ہوا بی جے پی نے صرف وہ جو اصل چہزہ تھا اس کو ظاہر کر دیا اور آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ جہاں پہ مسلمان جو ہیں وہ اس وقت ہندو طوا کی ضد میں ہیں تو دوسری طرف ہمیں یہ بھی انڈیکیشنز مل رہی ہیں کہ اب بہت جلد سکھوں کی باری آنے والی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ہریانہ اور پنجاب میں ہونے والے آپ جانتے ہیں فارمرز پروٹیسٹر ہیں اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ہندوستان کے اندر اتنی بڑی جمہوریت کہلانے والے ملک کے اندر کسان چاہے وہ ساؤت کا وہ چاہے وہ نوٹ کا اس کی زندگی عجیرن ہے ہر سال ہزاروں کسان جو ہیں وہ خودکشیاں کر رہے ہیں کیونکہ اگر وہ مریں گے تو ان کی فیملیز کو پیسہ ملے گا تو وہ اپنی جان قربان کر کے اپنے خاندانوں کو پالنگ کرتے ہیں حالانکہ پورے ہندوستان کوئی کسان کھلا رہے ہیں آج جو ہریانہ اور پنجاب میں پروٹیسٹ ہو رہا ہے اور اس کے اوپر جو ہے ہندوستان کی لیڈرشپ خاص طور پر بی جے پی اور ہندو توا سرکار جو ہے جو ہندو توا کی جماعتیں وہ اسے کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہیں یہ انٹی نیشنلسٹ ہیں بیسیکلی یہ خالص پانی ہیں حالانکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ان پورے پروٹیسٹ میں جہاں پہ سکھ آگئے ہیں وہاں پہ ہندو اور باقی مذاہب پہ لوگ بھی آگئے ہیں تو ہم مقدوم سے یہ جاننا چاہیں گے کہ کیا وجہ ہے کہ آج پنجاب اور ہریانہ کے جو کسان ہیں وہ بھی باہر نکلا ہوا ہے ان کے اوپر واٹر کینن بھی سردی میں فائر ہو رہی ہے ان کو تورچر کیا جا رہا ہے ان کو اٹھایا جا رہا ہے لیکن وہ اپنی جگہ سے ہلنے کے تیار نہیں ہے بلکہ اب تو جو سکھ فنکار ہیں انہوں نے گانے بھی شروع کر دی ہیں ایسے بنانے جو ان کو اپریشیٹ کر رہے ہیں ان پروٹیسٹرز کو تو معاملہ کیا ہے مقدوم دیکھیں سب سے پہلے ہمیں یہ چیز سمجھنی چاہیے جیسے کہ آپ نے سوال میں پوچھا کہ وہ فارمرز جو ہیں وہ کیا ڈیمانڈ کر رہے ہیں اور کیوں پروٹیسٹرز یہ کوئی ایسے اچانک اوبر دہ نائٹ تو نہیں ہوا ہوگا اس کے پیچھے سب سے بیسک ریزن جو ہے وہ یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو ایگریکلچر پروڈکشن ہوتی ہے وہ اسٹیٹ پروینس اور فارمر ان تین چیزوں میں ڈیوائیڈ ہوتی ہے فیڈرل گورمنٹ اسٹیٹ گورمنٹ یعنی جو ہمارے ہیں جس کو پروینس کا جاتا ہے ان کے سٹیٹ کا درجہ ہے تو اسٹیٹ گورمنٹ فیڈرل گورمنٹ اور فارمر ان تین کے درمیان ڈیوائیڈ ہوتی ہے اچھا جو آپریشن بلو اسٹار ہوا تھا اس میں بھی آپ کو پتا ہے کہ بات شروع ہی تھی اسی طرح کی کچھ فارمرز والی چیزوں سے لیکن اس کے بات ریفارمز کیے تھے اندرا گاندی نے تو اندرا گاندی نے جو ریفارمز کیے تھے اس میں ایک اچھا ریزنیبل شیئر دیا گیا تھا فارمرز کو پروینچل گورمنٹ کو اور فیڈرل گورمنٹ کو تو اس کے بعد یہ ہوا کہ اچانک سے وہ جب جب بی جی پی کی گورمنٹ آئی تو انہوں نے ڈینائیل موڈ میں جانا شروع کر دیا فارمرز کے ساتھ اچھا فارمرز کا پروبلم یہ ہے کہ انڈیا کے اندر جو اگری کلچر پروڈکشن ہے اس میں اگری کلچر پروڈکشن جو ہے وہ پنجاب اور ہریانہ سے ہوتی ہے جو کہ پارٹ ہے ایکس گریٹر پنجاب کا جو بریٹش پنجاب تھا جو یونائیٹڈ پنجاب تھا یعنی پاکستانی کرنٹ پنجاب انڈیا پنجاب اور ہریانہ اور اس میں ہماشل پردیش کی تھا یہ ایک اچھا پیکش تھا پورا جو وہ پہلے سینٹرل جی ڈی پی میں ایڈ کرتے ہیں اگری کلچر کے سینس میں سکسٹی پرسینٹ تک اور یہ بھی میں بتا دوں کہ یہ آن پیپر ہے ایکچول شیئرز اس سے کہیں زیادہ ہیں جو کہ پنجاب گورنمنٹ اور پنجاب کے فارمرز کلیم کرتے ہیں ابھی جو خطرناک بات ہے وہ یہ ہے کہ جو کرنٹ پروٹیس چل رہے ہیں فارمرز کے اس میں صرف فارمرز پروٹیس نہیں کر رہے ہیں اس میں جو پروینشل یعنی سٹیٹ گورنمنٹ ہے پنجاب کی جس میں چیف منسٹر ڈاکٹر ارمندر کیپٹن ارمندر سنگھ جو ہیں ان کی سمپیتیز بھی فارمرز کے ساتھ ہیں وہ فیڈرل گورنمنٹ کی پولیسی کو سپورٹ نہیں کرتے تو پرابلم یہ ہے کہ جب پروینشل گورنمنٹ بھی پروٹیسٹرز کے ساتھ مل جائے اور تو سینٹرل گورنمنٹ کچھ نہیں کر سکتی یہ ہم نے پاکستان نے بھی ریسنٹل دیکھا ہے اور دنیا کے ہر ملک میں جب سینٹرل گورنمنٹ کی پولیسی کو پروینشل گورنمنٹ خود بھی اپوز کرے تو وہ کافی خطرناک صورتحال بن جاتی اب مسئلہ یہ ہے کہ فارمرز کیا چاہتے ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ ان کو ریزنیبل شیئر دیا جائے اور ایک طرح سے یہ ایکنومک ٹیررزم ہوتا ہے اگر آپ ورلڈ ایکنومک فورم کے آرٹیکلز میں جائیں تو ان کے آرٹیکل 36, 37 اور 37 بی اس میں کلیرلی یہ لکھا ہے کہ اگر کوئی بھی سینٹرل گورنمنٹ لوکل گورنمنٹ یا فارمرز یا انڈسٹریلیس یا وہٹیور جو بھی ہے جو پروڈکشن دے رہے ہیں ان کی شیئرز کو ڈنائے کرتی ہے تو ایکنومک ٹیررزم ٹھیک ہے اور مزے کی بات یہ ہے کہ یہ بھی FATF کے رولز میں بھی شامل کیا گیا ہے جس کی وجہ سے پاکستان کے اندر تو اس طرح کا کوئی پروڈم نہیں ہے کہ ہمیں ہمارا انڈسٹریلیس یا فارمر کہہ کہ ہمیں شیئر نہیں مل رہا آپ نوٹ کر رہے ہوں گے آج کل اس طرح کی کوئی بات نہیں ہے لیکن پروڈم یہ ہے کہ انڈیا کے اندر وہ شیئر جو ہے وہ بی جے پی بہت زیادہ ڈینای کرتی ہے اس کا یہ ریزن نہیں ہے کہ وہ دینا نہیں چاہتی چاہے وہ مسلم ہو چاہے وہ سکھ ہو چاہے وہ دیکھیں اس پروٹیسٹ کے اندر جو ہم دیکھ رہے ہیں ہریانہ میں تو ہندو زیادہ آباد ہیں اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں یہ جو پروٹیسٹ ہو رہے ہیں اس میں لنگر چنگر اور باقی جو سپورٹ جو ہے وہ ہندوز جو ہیں وہ بھی دے رہے ہیں تو ایسے میں جو بی جے پی کی دشمنی نکل لیئی ہے وہ سکھوں کا تو نام لے رہے ہیں لیکن ہندو بھی اس میں شامل نہیں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ صرف سکھوں کے خلاف یہ کہ کوئی اس میں کوئی خاص ایجنڈا ہے کیا یہ پنجاب جو ہے پہلے ہم جانتے ہیں کہ یہ بسکلی خالستان کا بھی مسئلہ کوئی مسئلہ نہیں تھا اگر آپ دیکھ لیں تو رائٹس ہی مانگے تھے انہوں نے ہندرہ کینال بنا کے پنجاب کا پانی جو ہے وہ چوری کرنا شروع کر دیا راجستان وغیرہ جہاں پہ ان کا ووٹ بینک ہے جہاں پہ ہندو طوا کی جماعتیں ہیں یا جہاں پہ آپ کہہ لیں ان کو دینا شروع کر دیا ہے اسی طریقے سے لینڈ ریپارمز کے نام پہ پنجاب کے ساتھ برا کیا پہ پنجاب کو توڑ کے انہوں نے انڈین پنجاب کے تین ریاستیں بنا دی تو یہ تو پنجاب سے کوئی خاص نفرت ہے یہ بی جے پی سرکار کو اور یہ ہندو طوا سرکار یہ کانگریس آتی ہے تو کانگریس بھی خیر وہ سوفٹ ہندو طوا ہی ہے تو آپ کیا کہیں گے اس کے بارے میں دیکھیں سب سے پہلے تو ہمیں ایکچول بلو سٹار آپریشن بھی کانگریس نہیں کیا تھا پولٹیکل سپورٹ بی جے پی اس دمانے میں جو بی جے پی تھی وہ صرف جے پی کہلاتی تھی یعنی جنتہ پارٹی اس وقت شاید بی جے پی نہیں تھی اس وقت صرف جے پی کہلیا لیکن اس کو بیک کر رہی بھی پوری طرح بی جے پی اچھا دوسری چیز یہ کہ ہریانہ اور پنجاب میں جو ہندو پاپولیشن ہے وہ بی جے پی کو ریجیکٹ کرتی ہے آپ اگر ان کے ایلیکشن ریزر اولو کہ ان کی پروینشل گورنمنٹ یعنی سٹیٹ گورنمنٹ رہی ہے وہاں پہ لیکن وہ کوالیشن گورنمنٹ تھی اور بڑے مشکل سے انہوں نے بنائی تھی جس کی ویسے بی جے پی جو ہارڈ لائن بی جے پی ہے وہ اس پروینسز یعنی ان اسٹیٹس کے لوگوں کو وہ پسند نہیں کرتے جس طرح وہ ساؤتھ کے لوگوں کو پسند نہیں کرتے اگر آپ کیرالا کی ہسٹری نکالیں تو وہاں پہ بھی کبھی ہسٹری میں بی جے پی کی گورنمنٹ نہیں بنی ایک دو سٹیٹوں سے زیادہ وہ لیتے نہیں ہیں کیرالا ہے تمیل ناڈو ہے تو اس لیے وہ ان کو لائک نہیں کرتے جو ان کو ووٹ نہیں کرتے وہ انہیں لائک نہیں کرتے اچھا فارمرز کا پرابلم یہ ہے کہ یہ کوئی اتنا بڑا ایشیو نہیں ہے یہ اتنا بڑا اس ایشیو کو جان دوچھ جو کہ سینٹرل گورنمنٹ ان کو نہیں چاہتی دینا اس کے بہت سارے ریزنز ہیں اس کا سب سے پہلا ریزن یہ ہے کہ پنجاب جو ہے اس کا بورڈر لگتا ہے پاکستان کے ساتھ اور ان کو ہمیشہ سے شک رہا ہے کہ اگر پنجاب کا فارمر جو ہےتا ہے وہ ایکچولی آئیس آئیگن فارمر ہے یہ میں نہیں کہہ رہا یہ مطلب ان کے بہت سارے ایکس جسے کہتے ہیں نا ایکس جنرلز ہیں جو ہندو جنرلز ہیں جو مطلب رو کے ریٹائیڈ لوگ ہیں انہوں نے اپنی بکس کے اندر یہ چیز لکھی ہوئی ہے اور آپ کو یاد ہوگا برکھا دت کی ایک کتاب آئی تھی برکھا دت نے بھی اپنی کتاب میں حالانکہ برکھا دت ایک برہمن ہندو کاس سے بلونگ کر رہی ہے اور وہ سینٹرل مین لینڈ انڈیا سے اس کا تعلق ہے نہ ساؤت سے نہ پنجاب سے ہندی سپیکنگ سٹیٹ سے اس کا تعلق ہے اور برکھا دت نے اپنی بک میں اس بات کو کلیرلی مینشن کیا تھا کہ سینٹرل گورنمنٹ جو ہے وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے جو کہتے ہیں نا پنجاب کے فارمرز کو ان کے پولیس کو یا ان کے لوگوں کو ایون جو وہاں بی ایس ایف ڈیپلوائیڈ ہوتی ہے وہ بھی سینٹر سے بھیجی جاتی ہے کیونکہ پنجاب کی جو لوکل پولیس ہے جو سکھ پنجابی لوگ ہیں یا ہندوز ہیں خاص طور پر بلو سٹار کے بعد وہ ٹرسٹ کرنے کو تیار نہیں ہے میں بات یہاں پہ کٹوں گا بڑی عجیب بات ہے کہ اگر ہندوستان کی دپا کے اندر جتنی قربانیاں سکھوں نے دین ہیں وہ تو خیر انڈین ہسٹری ان کی جات رجمنٹ جو ہیں جس طریقے سے انہوں نے اپنے ملک کو حالانکہ اسی ملک نے آپ کو یاد ہوگا کہ جب اندرہ گاندی قتل ہوئی تھی تو سکھوں سے ان کے حالانکہ وفاداری پہ ان کی کسی کو شک نہیں تو ان کے ہتھیار چین گئے گئے اور جس طریقے سے اس کے بعد ڈلی کے اندر میسکیر ہوا چار ہزار سکھوں کو مارا گیا قتل کیا گیا زندہ جلایا گیا اللہ مانا الحفیظ اتنی وفاداری کے باوجود جو حشر یہ برہمن سرکار جو کر رہی ہے اپنے ہی وفاداروں کے ساتھ آپ کو پتہ ہے کہ پرمویر چکر کے اندر ایک مسلمان جو ہے پہلا پرمویر چکر جو ملتا ہوں مسلمان کو ملتا ہر جنگ کے اندر غیر مسلم جو غیر ہندو سوری غیر ہندو جو قربانیاں جو ہندو ہوں کے لیے اس سرکار کی حفاظت کے لیے سیاست کی تو حد ہو گئی میں تو احران ہوتا ہوں وہ پچھلے سال جو کارگل کے ہیرو جو صوبیدار تھا اس کو آسام میں گرفتار کیا گیا تو ایسے لگ رہا ہے کہ ایک سوچی سمجھ سازش کے تحت جو ہے انڈیا کو تباہ کرنے کے لیے یہ بی جے پی کی سرکار کو اور ہندو تباہ کو یہاں پہ جو ہے مسلط کیا گیا آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو بالکل میں بہت مختصر دو بات کہوں گا کہ اگر آپ ورلڈ وار ٹو اس کے بعد سے اب تک کی ہسٹری دیکھیں تو ہر کنٹری فیڈریشن اس وقت ڈیمیج ہوتی ہے جب وہاں پہ ایکسٹر نیشنلیسٹ یعنی فاشیسٹ اور فار رائٹ قسم کی گورنمنٹ آ جائے وہ مطلب بہت زیادہ کوئی بھی سٹیٹ ہو چاہے وہ آپ یوگسلاویہ اٹھا لیں یا کوئی بھی ایکسٹر تو انڈیا میں پاکستان مطلب یہ انڈیا کے لیے اچھا نہیں ہے جو بہت زیادہ سمجھدار انڈینز ہیں وہ ہم سے بھی یہ بات کرتے ہیں اور میڈیا پہ بھی یہ بات کرتے ہیں کہ دیکھیں جو اس طرح کی گورنمنٹ ہوتی ہے نا فار آئیس جیسے بی جے پی ہے آر ایس ایس ہے تو اس سے انڈیا کو نقصان ہوگا اس کا فائدہ نہیں ہے انڈیا کو اور جہاں تک نیشنلیزم کی بات ہے نیشنلیزم آپ کو بتا ہے کہ انڈیا میں آپ نے چار ہزار کی فگرز ابھی کوٹ کی ہیں یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا پوز کروں گا اگر آپ امریکن اسٹیفن کوہن کی کتاب اٹھائیں یا باقی سارے لوگوں انہوں نے تو کلیرلی کوٹ کیا ویا اور ان کو ان فگرز کو انڈیا کے کسی بندے نے چیلنج بھی نہیں کیا اور وہاں پہ بی جے پی کا پرسیپشن یہ نہیں ہے کہ ایسا ہوا نہیں ہے وہاں پہ پرسیپشن یہ ہے کہ بھئی بلکل ٹھیک ہوا ہے یہ یہ فاشزم ہے انسیڈنس تو دنیا بھر میں ہوتے ہیں لیکن اس کے بعد جو آفٹر ماتس ہیں جو اس کے پوسٹ انسیڈنٹ ایفیکٹس ہیں وہ کیا ہیں وہ یہ ہیں کہ بلکل ٹھیک ہوا ہے اگر آپ کشمیر کے کسی نیوز پہ چلے جائیں یا ایس پنجاب کے کسی نیوز پہ چلے جائیں تو نیچے جو آپ کو کمنٹس میں لیں گے سوشل میڈیا پہ انڈیا ہندوز کی طرف سے وہ یہ وہ یہ کرتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں بلکل ٹھیک ہوا ہے پاکستان میں تو ایک جنرل پرسیپشن ہے یا جنرل پرسیپشن ہے یا کسی بھی محضب کنٹری میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی غلط انسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو پبلک ڈی ایکشن اس کا سامنے آتا ہے انڈیا میں ایسا نہیں ہے انڈیا میں یہ ہے کہ اگر کوئی فیک انکاؤنٹر کشمیر میں ہوا ہے یا پنجاب میں ہوا تھا یا بلوسٹار ہوا ہے آپ کے سامنے ہیں جو کشمیریوں کے ساتھ پکڑ پکڑ کے سٹوڈنٹس کے ساتھ کر رہے ہیں وہ تو خیر ایک شرم انگیز انسان ہوتے ہوئے یعنی انسانیت ہو تو وہ شرم کے ہمارے ڈوب مرے کہ کیا وہاں پہ ہو رہا ہے اچھا یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا ایک بات نہ میں آپ کی ایسی میں ایڈ کرنا چاہوں گا کہ بی جے پی جب سے آئی ہے کانگرس جو ہے وہ سوفٹ ہندو توا تھی وہ چھپ چھپا کے اس ایجنڈے پہ چل رہی تھی یہ تو خیر کھل کے سامنے آگئے اب وہ یہ رائے کہ آج بڑا زبطہ خبر آئی لیکن آپ جانتے ہیں کہ جب سے شیخ حسینہ بنگلہ دیش میں اقتدار میں تو پاکستان کے ساتھ ان کا اچھا نہیں تھا لیکن اب وہاں بنگلہ دیش کے اندر بھی یہ چیز سمجھانی شروع ہو گئی ہے کہ بیسیکلی ہندوستان کی جو گیم ہے جس طریقے سے انہوں نے سری لنکا کو تباہ کیا اور تیس سال تک تامل کے ساتھ لڑتے رہے اور آپ جانتے ہیں کہ دیرہ دون ان کی ملٹری اکیڈمی کے پاس وہاں پہ تامل ٹائگرز کو ٹریننگ دی جاتی تھی وشنی کا پٹم ایتھاما سیب مارکس کو آپ پڑھ لیں یا آپ جو انسیجنسیز پہ جنہوں نے کام کیا ہے تو آپ حیران ہو جاتے ہیں خود ان کے ایک گانز اینڈ روزز نام کی ایک یوٹیوب چینل ہے کبیر بیڈی کی اس میں جو ہے آواز کے اندر ڈاکومنٹ مدراز اور پھر مدراز سے جو ہے دلیل آیا گیا اور راجیب سے اس کی ملاقات ہوئی پھر تین دن کے بعد اللہ اکبر یا میں تو صرف یہ ایک بات کر رہا ہوں جو مجھے تکلیف دیتی ہے جو آپ کو بھی یتینا تکلیف دیتی ہوگی کہ سری لنکا کے اندر یہ خود مانتے ہیں انہوں نے ٹیرر پھیل آیا کتر کی جنگ میں ایک کچھ شکایات تھی پاپولیشن کو لیکن جس طریقے سے انہوں نے وہاں پہ انفلٹریٹ کروایا گز بیٹھیے بجوائے اور پھر جس طریقے سے قتل عام ویسٹ پاکستان والوں کا کروایا انہوں نے میں بنگالیوں کو اس کا قسوم نہیں دوں گا وہ معصوم لوگ وہ اچھے لوگ ہیں لیکن انہوں نے جو کچھ کیا یار آپ اس سے بڑی تیرٹ فیکٹری جہاں پہ ایک طرف ابھی ہم جو بات کسانوں کی کر رہے تھے مائنورٹیز کی کر رہے تھے اور دوسرا ہمسائیگی کے اندر جو کچھ یہ کر رہے ہیں جس طریقے سے انہوں نے ابھی نیپال کے ساتھ دو ہزار پندرہ کے اندر جو بلوکٹ کیا تھا یاد سمجھ نہیں آتی کہ یہ دنیا کی یہ جو دھرے میں آ رہے ہیں اور اس سے بھی بڑھ کے جو عجیب بات ہے وہ یہ آتی ہے کہ کیوں پاکستان ابھی یہ پچھلے دنوں جو ہے ڈی جی آئی ایس پی آر اور جو ہمارے فورم منسٹر نے ایک دوزیت کے اوپر پریس کانفرنس بھی کی جو ہم نے یو این کو دیا ہے آپ کے بہت ثبوت موجود ہیں آپ شروع ہو جائیں تحریک طالبان سے شروع ہو جائیں بی ایل اے سے شروع ہو جائیں ان کا ایک وہ جوکر میجر جو ہے وہ لائیو ٹی وی کے اوپر بیٹھ کے کہتا ہے کہ یہ ہاں یہ جی یہ میرے جو ہے کیا نام ہے موبائل ہے اور اس کے اندر جو ہے یہ فلان فلان کے نمبر ہیں اور پھر یار ہم نیرٹیو کی جنگ کے اندر پکھے رہ جائیں تو آپ کیا کہیں گے کیا وجہ ہے کہ ہم لوگ اس نیرٹیو کو جو ہمارا نیرٹیو ہے اسے دنیا تک صحیح طریقے سے نہیں پہنچا جاتے کہ کہاں بھی کمی ہو دے گی ہم سے تین سیکٹرز ہیں اس کے بلال بھائی تین سیکٹرز ہیں بہت شوٹلی ایک سیکٹر ہے آپ کا ڈپلومیٹک فرنٹ جس میں جو فورن منسٹری ہے آپ کی اس کے اندر میں سارے ایمبیسیز ہیں کاؤنسلٹس ہیں اور جتنے آپ کے ایمبیسیڈرز ہیں دوسری چیز ہے آپ کا میڈیا تیسری چیز ہے آپ کا پبلک پبلک پرسیپشن جو بنانا کام ہوگا ہے یہ تینوں چیزیں جب کمبائن ہو جاتی ہیں تو اس کو کہتے ہیں میرے نزدیک ایک اپنین میکنگ کام کرے فورن منسٹری آپ کو پتا ہے کہ ہماری کوئی اتنی ایکٹیویٹ نہیں ہے میں ایز این اوورسیز پاکستانی بھی آپ کو یہ بتا سکتا ہوں بہت اچھی طرح کہ ہماری فورن منسٹری اسے آپ بند کر دیں نہیں میں اس میں آپ سے سوری سوری اسی فورن منسٹری نے بہت جارہ کام کیا ہے میں آپ سے اسے نگیٹ کروں گا بسیکلی جہاں پہ ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ کام ہوئے بلال بھی ابھی ریسنٹلی بہت زیادہ کام ہوئے اس کی وجہ یہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ پہلے پلٹیکل ویل نہیں تھی اب پلٹیکل ویل ہے جب پلٹیکل ویل ہوتی ہے تو دو ہزار سولہ کی سرڈیکل سٹرٹس پر آپ ایکزیکل بلکل آپ نے سی پوائنٹ اور جب دو ہزار انیس کے اندر وہ آتے ہیں تو ان کو پھر ایسی چھترال کی جاتی ہے کہ دو جہاز اور ابھی نندن ہمیں توفے میں دیکھے وہ چلے جاتے ہیں بلٹیکل ویل کی بات ہے جو کل نہیں تھی لیکن آج ہے اور اسی لیے دیکھیں براوو یار براوو آپ ماننی پڑے گی میں بات کٹ رہا ہوں آپ کو یہ بات ماننی پڑے گی کہ بنگلہ دیش کے ساتھ ہمارے دوبارہ پورے اس وقت سارک ممالک جو ہیں وہ آپ کے ساتھ ایسے ہیں جس میں ایک مٹری ہوتی ہے ٹھیک ہے آج اُس سائٹ سے آپ کے حق میں پوزیٹیو باتیں آ رہی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بھائی جب پولٹیکل ویل آئی تو کٹے کا لیڈر ایک ہی ہے that is پاکستان لیکن اگر ہم پولٹیکل ویل نہیں ہوگی تو بھائی فورن مستی کیا کرے گی یا کوئی اور ادارہ کیا کرے گا یہ تو بسیق چیز ہے پولٹیکل ویل کی جو الحمدللہ اب نظر آ رہی ہے تو مکدوم اب نظر آ رہی ہے تاہیم ہمارا ختم ہو رہا ہے کل آپ کا ہم لیں گے کل ہم نے ڈیسیکشن کرنی ہے جو مودی سرکار کے آنے کے بعد انڈین اکانومی کی حال ہے تو اس میں آپ ایک پوائنٹ میں یہاں پہ مختصر سا کہنا چاہوں گا ابھی چونکہ اس وقت انڈیا کی جو اکنومک صورتحال ہے نا وہ اگر آپ یوں سمجھ لیں کہ اکنومک ٹائمز اٹھا کے دیکھنا ہے یا فنینشل ٹائمز جو لیڈنگ نیوز پیپرز ہیں یا بلومبرگ کے آرٹیکل آرٹیکلز تو چھوڑیں آپ بلومبرگ کے اپنے انیلیسس پڑھ لیں تو اس وقت انڈیا کی اکانومی مطلب بہت بری طرح سے جسے کہتے ہیں ہمیں تانہ ملتا ہے کہ پاکستان جو ہے وہ لونز لیتا ہے اور یہ ہے وہ ہے پاکستان کے اوپر جو ٹوٹل لونز ہے اس سے آٹھ گنا زیادہ لونز یعنی کہ انڈیا کی اس وقت جو ڈیتھ ہے وہ ایٹھ ہنڈرڈ بلین ڈالر ہے اور وہ اسی ٹوئنٹی ٹوئنٹی ون میں ٹریلین ٹچ کر جائے گی انڈیا کی گورنمنٹ کو پیسے چاہیے پاکستان سکھا اس پہ ہم کل بات کریں گے لیکن یہ آخری چیز یہ جو گریٹر سنیریو ہے انڈیا کی گورنمنٹ کو پیسے چاہیے تو یہ جو فارمرز پروٹیسٹن ہے یہ اس کی ایک کڑی ہے آگے آگے آپ دیکھیں ہوتا ہے کہ ساؤت سے بھی آواز آئے گی بینگول سے بھی آواز آئے گی ابھی بینگول تو انہوں نے چھوڑا ہوئے نا وہ بنرجی کی وجہ سے بلکل دیکھئے گا آپ اس چیز پہ باقی انشاءاللہ کل ہم بات کرتے ہیں اچھا اس پر میں جانے سے پہلے ایک چھوٹا سا جملہ کہنا چاہوں گا کہ وہ کہتے ہیں نا وہ ڈال کھا کے ڈکار ٹکن کے مارنا میرے خیال میں اس وقت حدودتان بھی یہی کہہ رہا ہے کہ متھا لگایا ہوئے چیز اور امریکہ کے آشرباد سے چین کے ساتھ متھا لگایا ہوئے لیکن حقیقت یہ ہے کہ اپنے ملک کے اندر کچھ بھی اس وقت سکون میں نہیں ہے ابھی انہیں پتہ چلے گا کہ امریکہ کی دوستی کا مطلب کیا ہوتا ہے آپ دیکھیں گے انشاءاللہ انہیں زندگی دیں انشاءاللہ تو دوستو جانے سے پہلے جانے سے پہلے ایک دفعہ پھر میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ اگر آپ کو ہمارا یہ بات اچھی تکی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے کمنٹ کیجئے اور ہمیں اپنے پیس بیک سے آگاہ کیجئے کل انشاءاللہ ہم میں اور مخلوم عالم انڈین ایکانومی کے اوپر ہم گفتکو کریں گے تو کل تک کے لئے مجرم مخلوم کو اجازت دیجئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ